یہ ایک کراچی کے میوہ شاہ خبرستان میں واقع خانقاہِ عالیہ تاجیہ ہے جہاں برسغیر کی عظیم بزرگ ہستی حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناکپوری رحمت اللہ علیہ کے تین سجادگان کی مزارات ہیں یہ پاکستان میں بابا تاج الدین ناکپوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا سب سے بڑا مرکز ہے جو دربارے تاج الدین اولیاء کے نام سے بھی موصوم ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے تین عالی قدر بزرگان کے مزارات مرجع خلائق ہیں حضرت بابا محمد عاطف شاہ انوری تاجیہ مدزلہ خانقاہ شریف کے سجادہ نشین ہیں جن کی ذات بابرکات سے ہزارہا لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں مخلوقِ خدا کی دادرسی ان کا نسکلین ہے ان کی سرپرستی میں ہونے والی محافل اور ان محافل میں خلقت کا اجدہام اس حقیقت کا بیان ثبوت ہے کہ حجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغام ہے مرد خلیق آج تیرہ ستمبر دوہزار بیس اور اتوار کا دن ہے محرم کی چوبیس تاریخ ہے خانقاہ شریف میں حضرت بابا تاجدین اولیاء ناکبوری رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک آج سے شروع ہونا ہے جو تین روز تک جاری رہے گا نماز فجر کے بعد مزارات کو غصل دینے کی رسم ادا کر دی گئی ہے مزار مبارک کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے ہر طرف امن و سکون ہے فضائیں سرشار ہیں ہوائیں معتر ہیں مزار پرانوار کے پاکیزہ اور متحر ماحول سے دلوں پر کیف و سرور کا نزول ہو رہا ہے یہاں موجود ہر شخص کیف روحانی سے سرشار ہے اور اپنے معمول کے فرائز کی انجام دہی میں مصروف ہے کسی کو نہیں معلوم کہ آج یہاں ایک ایسا غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہے جس کے تلخراش مناظر رہتی دنیا تک آنے والوں کو مغموم کرتے رہے ایک سب پاک باطل پرست جو مالی منفعت اور آرائش دنیا کا پرستار ہے جو اہم سرکاری عہدے پر براجمان ہے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں پدمست ہو کر مزار مبارک کی بے حرمتی کر کے ایسی تاریخ رقم کرے گا جس کی مثال گزشتہ سات دہائیوں کی ملکی تاریخ میں ملنا دشوار ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ صبح ساڑھے دس بجے علاقے کا ایسے جو پولیس کی نفری کے ساتھ خانطاہ میں داخل ہوا وہ یہاں پروسیکیوٹر جنرل سیند نہیں ہے خدام ہر چند اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کو خاطر ملانے کو تیار نہیں ہے پیاز الحسن شاہ کے آرڈر کی تکمیل کے لیے ناصر بخاری اور جہانداد خان نیازی نامی دو ڈی ایس پی بھی آدم کے ہیں ہر طرح کے غیر اطلاقی اور غیر قانونی ہٹکنڈے آزمانے کے بعد بھی جب سجادہ نشین صاحب سے اجازت نہیں لے سکے تو پولیس نے غیر قانونی طور پر ریاستی طاقت کو استعمال کر کے خانقاہ میں موجود تمام ظاہرین اور خدام کو شہر کے مختلف تھانوں میں پہنچا دیا صرف یہی نہیں بلکہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے خاطر سجادہ نشین صاحب کو بھی زبدستی ارغمال بنا کر بنوریا ریسٹران میں لے جا کر بٹھا دیا ہے اور ان کی فیملی کی خواتین کو رہائش کاہ میں محسور کر کے پوری درگاہ پر قبضہ جمع لیا ہے اب قبر کی خدائی شروع ہو گئی ہے پولیس جوتوں اور اسلحے سمیر مزارات پر چڑھ دوڑی ہے انہیں اس مقدس مقام کی حرمت کا بھی پاس نہیں ہے اس وقت شہر کے تقریباً تمام تھانوں کی پولیس موبائلیں آ چکی ہیں پورے شہر کی پولیس پروسیکیوٹر جنرل کی والدہ کی قبر پھوننے میں مصروف ہے گویا ان کی دانست میں یہ ان کے فرائز منصبی میں شامل سب سے اہم فریضہ ہے موبائلوں میں گورکن بھر کر لائے جا رہے ہیں پولیس والے ریتی سیمنٹ اور بلاکوں کا انتظام کر رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگ آج ان کی غفلت کے سبب جرائم پیشہ افراد کا شکار ہو کر قبروں کا موں دیکھیں گے لیکن انہیں کیا پرواہ انہیں تو پروسیکیوٹر جنرل سن کی ماں کی تقفیم میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے دنیاوی آقا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور بس مزار کے باہر ظاہرین کا حجوم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے مردین سخت مسترب ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پیرو مرشد کہاں ہیں وہ اندر جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھاری نفری ان کے رستے میں ہائل ہے ایس ایس پی ویسٹ کا پی اے صفحے اول میں کھڑا ہے اور لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے حجوم بے قابو ہو رہا ہے اس کے حکم پر اب لاتیاں برسائی جانے لگی ہیں انہیں کسی کی عمر کا بھی پاس نہیں ہے مردین ہر صورت مزار پر حاضر ہونا چاہتے ہیں لیکن پولیس والے کسی کی سننے کو تیار نہیں ہیں اور ڈٹے ہوئے ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کو اندر نہیں آنا نہیں قریب ہے کہ حجوم انہیں رونتا ہوا اندر داخل ہو جائے تاہم خانقہ کے منتظمین کو سجادہ نشین صاحب کا حکم موصول ہوا کہ تمام مردین پر سکون ہو جائیں اور کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں یہ حکم سنتے ہی تمام مردین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے ہیں ان کے لیے مرشد کے حکم کی تعمیر فرض این ہے وہ جانتے ہیں کہ بابا صاحب خود بھی قانون کی پاسداری پر سختی سے عمل پیرا ہیں اور دوسروں کو بھی کسی غیر قانونی عمر کی اجازت نہیں دیتے پولیس اور رینجرز کی مزید نفری لائی جا رہی ہے ان لا تعداد موبائلوں اور ان میں موجود سیکروں وردی والوں کو دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ یہ ایک قبر پھدنے اور ایک میت کو دفنانے کے لیے آئے وردیوں میں ملبوس افسران اور اسلحے سے لیس یہ جوان کسی محاذ جنگ پر نہیں جا رہے بلکہ ایک مقدس مقام پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں قدرت بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے مغرب ہونے کو ہے اور قبر کسی طور تیار ہو کر نہیں دے رہی عرص کی تقریبات اب تک شروع نہیں ہو سکیں خانقاہ کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا چاہے کچھ ہو جائے یہاں کی تقریبات ملتبی نہیں ہوتی استقامت کی ایسی اندہ مثال پیش نہیں کی جا سکتی لیکن آج قانون نافذ کرنے والے قانون شکنی کر رہے ہیں اور بابانگے دھول کر رہے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہے اتوار کا دن ہے عدالتیں بند ہیں لہٰذا انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے یہ وردی والے اتنے بے باق ہیں کہ اپنا موہ بھی چھپانے کے روادار نہیں انہیں کسی محاسبے کی فکر نہیں کیا اس ملک میں قانون کی گرفت اس قدر کمزور ہے کیا صوبائی عدالتوں اور آلہ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیا یہ اسلامی ریاست نہیں ہے کیا یہاں اسلام کا بول والا نہیں ہے کیا مقدسات مسلمین اس قدر غیر محفوظ ہیں یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے ظاہرین بظاہر تو پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن مزار مبارک کی بے حرمتی ان کے لیے سوحان روح بنی ہوئی ہے جس مقدس مقام کی گرد وہ اپنی پلکوں پر اٹھاتے ہیں آج وہ وردی والوں کے چوتوں تلے روندہ جا رہا ہے ان کے دل پہ جو اس وقت گزر رہی ہے وہ کیسے بیان کی جائے جب جذبات بے قابو ہو جاتی ہیں اور اس طرح بڑھنے لگتا ہے تو وہ ایک بار پھر نوحہ کنا ہو جاتی ہیں یہ مقام ہمارے لیے اتنا مقدس ہے کہ ہمارے جان و دل اس پہ نسار ہیں اور تم اپنے ناپاک بوٹوں سے اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہو آخر ہم کس دل سے یہ سب برداشت کریں خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت بابا محمد عاطف شاہ انوری زہینی یوسفی تاجی مدمزلہو اب تک یہر غمال ہیں اور بنوریا ریسٹران میں بیٹھے ہیں اس اندوہناک واقعے پر ان کے کیا تاثرات ہیں آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں محمد عاطف شاہ انوری تاجی سجادہ نشین خان کا علیہ تاجیہ اصل میں چیز یہ تھی کہ آج دن میں ایک دم پولیس کے کافی موبائلیں آگئیں انہوں نے باقی لوگوں کو بھی جیسے گفتار بھی کیا پھر چھوڑ بھی دیا اور اندر آ کر اور مجھے یہاں پر لاکر یہاں روک لیا گیا کہ وہاں پر وہ کچھ لوگ زبردستی اندر قبر بنانا چاہ رہے ہیں درگاہ کے اندر اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ہائی کورٹ میں دوسری جگہوں پر کیسی چل رہے ہیں بغیر کسی اس کے کوٹ آرڈر کے اب یہ میں نہیں بتا سکتا ہے یہ بخاری صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میں آیا ہوں تو بخاری صاحب زیادہ اچھا موقع بتا سکتے کہ جی کس کے آرڈر پر کس کے اوپر یہ ساری کاروائی ہوئی ہمارے پاس ویڈیو بھی ہیں گھر کے جو ہیں اوپر پولیس بالے اوپر پہلی منزل پر پہنچے انہوں نے تھڑے مار کر پاؤں کے ساتھ دروازے توڑے تو اوپر جا کر پھر توڑا دروازہ اور یہ مجھے ادھر لے کر بٹھا لیا اور پیچھے تدفین یہ جہانداد نیازی نام کا کوئی ڈی ایس پی ہے وہ اس وقت وہاں انچارج بنا ہوئے اور تقریباً سو ڈیر سو پولیس والے واں موجود ہیں جو ہمارے لوگ یہ دیکھ کر یا محلے کے آئے ان کو پکڑا گیا اور ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے ہیں جی تدفین ہو جائے تو آپ کو لے کے جائے جائے شخص جو ہے جس کی یہ والدہ کا تھا اس نے زبردستی تدفین کی وہ یہ پروسیکیوٹر جنرل سندھ بن گیا جس دن سے وہ یہ بنا ہے تو وہ روز روز پریشانیاں نئے راستے اختیار کر رہے کبھی کئی ابلیکیشن دے دیتا ہے کبھی کئی ابلیکیشن دے دیتا ہے آج یہ سارا اس کے امہ پر ہوا ہے یہ فیاض شاہ نام ہے اور یہ پی جی سندھ اس وقت ہے نہیں ہم نے تو ان کو پورا من رکھا ہے میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا اب نہیں ہے اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کو روک لیتا لیکن ابھی ہدایت ان کو دے دی ہیں کہ آپ پورا من رہیے ہم کل ہائی کورٹ میں سی پی داخل کریں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اللہ کام سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جی آپ کے یہ جو افسر لوگ ہیں تو یہ جو من مانی ہوگی جو ان کا ہوگا وہ یہ وہ کرتے رہیں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں آج 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 یہ سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر اب کوئی سننے والا نہیں ہے جہاں آپ اپنی بات کر سکیں آج سنڈے ہے کوٹ بند ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھایا نہیں گیا پروسیکیوٹر جنرل سن کی اس شرمناک حرکت پر وقلہ بھی انگشت بدندہ ہیں وقلہ کی جماعت بھی ریسٹران میں پہنچ چکی ہے اور اس ظلم پر وہ کیا کہتے ہیں ملاحظہ ہو آج سلام علیکم مشتاق شرف میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں میمبر ہوں کراچی بار کا اور ہائی کورٹ بار کا بھی اور یہ جو معاملاش ہوا ہے میں سلسلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ پی جی صاحب ہیں فیاد شاہ صاحب تو انہوں نے زبردستی ریڈ کروائی سرکاری اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے درگاہ شریف پر اور درگاہ کا تقدس معامل ہوا چادر و چاردیواری کا تقدس معامل کیا گیا پولیس اوپر گھر میں گئی ریڈ کر کے دروازے توڑے گئے اس کی ویڈیوز موجود ہیں اور اب تو سوشل میڈیا پر ساری تصویریں بھی آ گئی ہیں اب تدفین والدہ کی وہ زبردستی کر رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ریاستی اداروں کو استعمال کیا جس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور پھر جو سجاد نشین صاحب ہیں حضرت بابا آتش شان وریدہ جی ان کو زبردستی بنوریا ریسٹورنٹ میں لاکے یرغمال بنا دیا گیا میں بینگ ایڈوکیٹ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں خود یہاں پر بیٹھا ہوں میرے صاحب کراچی بار کے اور وکلا بیٹھے ہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی آ گیا ہے پولیس کا اپنا جو بھی موقف ہو لیکن ہم قانون جانتے ہیں without record and justification without any summon آپ کسی کو ایسا نہیں کر سکتے اور پھر آپ وہاں سے لے آئیں اور پھر بھلے آپ کسی آدمی کو detain کر کے چائے پلاتے رہیں یا ریسٹورنٹ میں بٹھا دیں یا فائیو سٹار میں بٹھا دیں لیکن جب وہ اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتا تو وہ illegally detained ہے اب آپ اس کے کوئی بھی justification دیتے رہیں تو اس کی ہم بھرپور مضمت کریں گے اور ہم honorable chief justice system سے کہیں گے کہ وہ اس کا notice لیں اور فضیار شاہ جو کہ ہمارا بار کا member بھی تھا اور اب prosecutor general بنا ہے ہم اس کو یہ message دیں گے کہ تم نے legal ethics کیا سیکھے ہیں کیا تم نے یہ سیکھا ہے کالے کوٹ کے تقدس کو تم اس طرح پامال کرو گے اور تم اس طرح انچیز کو استعمال کرو گے تو بھی ریاست اور ریاست کا قانون کہا جائے گا تو کیا تم prosecutor general بن کے ریاست کے اندر خود اپنی ایک ریاست بنا رہے ہو تو اس کی ہم شدید مضمت کریں گے باقی جو ہے کہ ہماری حکومت سے بھی چیف نیسٹر سین سے بھی جسٹر سین سے یہ request ہے کہ اس پر foreign notice لیں اور شدید قانونی کاروائی کریں میں محمد شفیق غوری Educate High Court میرا تعلق جو ہے وہ قانون اور آئین کی پازداری ہے ٹھیک ہے اور جب میں نے یہ سنا کیونکہ جو ملک پاکستان میں قانون اور آئین کی بالا دستی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جب میں میں نے یہ خبریں دیکھی تو پتا چلا کہ میوہ شاہ قبرستان میں ایک آستانہ ہے جو بابا تاج الدین کے نام سے بڑی ہستی ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ عقیدت کی طور پر اس آستانے میں آتے ہیں اور ان سے وابستگی محبت اور پیار اور خلوص رکھتے ہیں تو جب ان لوگوں نے بھی سنا ہوگا تو وہ بھی پہنچے جب میں بھی پہنچا تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ان کے مردین اور وہاں کی جو آبادی ہے وہاں کے لوگ وہاں موجود تھے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ پتا چلا کہ یہاں پر پولیس اور مختلف اور ایجنسی کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے میں نے محسوس کیا بلکہ دیکھا میں نے جب دیکھا تو ان سے ہم نے پرمیشن مانگی انہوں نے کہا بھئی اندر جانا منع ہے اور کیا وجہ ہے بولنے کہ جی وہاں فیاض شاہ صاحب ہیں پراسیکیوٹر چنرل سندھ ان کی والدہ محترمہ کا انتخال ہو گیا اور وہ یہاں پر جو آہتہ بابا تاجدین کا ہے جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس باؤنڈری کے اندر کئی قبریں ہیں جس میں اولیاء اللہ کی اس کے اندر فقیروں کی درویشوں کی قبریں موجود ہیں تو وہاں گدی نشین ہے جو بابا آتف شاہ جو ہیں وہاں موجود موجود تھے انہوں نے ان سے کہا کہ جی یہاں کوئی پرمیشن ہے نہیں لہٰذا آپ یہاں اپنی والدہ کی تدفین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی والدہ محترمہ کا انتخال ہو گیا آج ہوا یا کل تو وہ یہ چاہتے تھے فیاض شاہ صاحب جو پراسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ میری والدہ محترمہ کی قبر جو ہے وہ جو باؤنڈری بابا تاجدین کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تدفین ہو جائے تو وہاں انہوں نے اس کو منع کیا کہ یہاں پر اجازت نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اس وقت پراسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں انہوں نے بغیدہ اس بات کا اسرار کیا ہوگا کہ جناب یہاں پر میری والدہ کی تدفین ہونی ہے تو پتہ ہی چلا اس ماہ کی جو انتظامیاں ہیں ان کے برخلاف انہوں نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا تو لہٰذا میں اس کی پرزور مذہبت کرتا ہوں ایزے ایڈوکیٹ اور اس سلسلے میں میں نے ہائی کورٹ کے جو ہمارے ایلیکٹیڈ باڈی ہے صدر ہائی کورٹ بار مقدوم سیاہو رحمان صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا یہیں ڈی ایس پی ناصر بخاری بھی ایک کرسی پر براجمان ہے اور انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے وہ اپنے جن کو چھپانے کی ناکام کوشش کیسے کرتا ہے ملاحظہ ہو اور کوئی جی میرا نام ناصر بخاری ہے میں ڈی ایس پی ہوں آپریشنز اور اپنلی محول میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور سیلف پروٹیکشن ان کو دے رہے ہیں وہاں لائن آرڈر سیچویشن کریئٹ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے ان کو یہاں لائیں جب لائن آرڈر سیچویشن کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ یہاں سے ہم لے جائیں گے سیلف پروٹیکشن دینے کی ویسے ہم ان کو یہاں لائیں اس کا یہ بیسروپہ بیان آج سارا دن ہونے وعدی غیر قانونی کاروائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا اسے دیکھ کر غالب کا ایک شیر تھوڑی سی تحریف کے ساتھ بے سختہ مو سے نکلتا ہے کعبے کس مو سے جاؤگے ناصر شرم تم کو مگر نہیں آتی واقعے کی مضمت ہر طبقے کی طرف سے شدومت کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کی مضمت میں علماء اکرام نے جن خیالات کا اظہار کیا ان میں سے کچھ پیش خدمت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ خانقہ شریف جو کہ حضرت بابا تاج الدین ناکتوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے انتصاب رکھتی ہے اور حضرت مستجاب الدعوات بزرگ زہین شاہ تاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے اس خانقہ شریف کی نسبت ہے اور اس خانقہ تاجیہ میں پولیس کا آنا جوتوں سمیت آنا اور انتہائی یعنی مکروح انداز میں آ کر وہاں خانقہ شریف کے تقدس اس کو پاہمال کرنا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وطن عزیز کے جس میں یہ توقع تھی کہ ہماری پولیس ہو یا ہماری دیگر حفاظتی سیکوریٹی کے حوالے سے فورسز ہوں وہ یقیناً وطن عزیز پاکستان کے نظریات کا دفع کریں گی جو ہمارے شہریوں کے حقوق کے لیے رضاکارانہ طور پر جو کام کرنا چاہیے تو اس احتبار سے مسجد ہو یا خانقہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام یہ سب مقدسات مسلمین ہیں ان کا عدب اور ان کا احترام تو بہت ضروری ہے اگرچہ پولیس کو بقاعدہ شہری حقوق عدا کرنے کے لیے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے بقاعدہ شہریوں کے ٹیکسس سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے تو پھر تو وہ پابند ہیں اس بات کے کہ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر تشکیل پایا تھا اس نظریے کی وہ خود بھی حفاظت کریں اور سب کے لیے جو ہے آمن اور سلامتی کا ایک پیغام ہونا چاہیے لیکن یہاں تو صورت عالی ہے کہ پولیس انسانی جانوں کی حفاظت کرنا تو کجا مساجد کی حفاظت بھی نہیں کر پاتی مساجد کے دروازے بن کرتی ہے خانقاہوں کے دروازے بن کرتی ہے خانقاہوں میں داخل ہو کر مزارت اولیاء اکرام میں داخل ہو کر ان کے تقدس کو پامال کرتی ہے بڑے افسوس کی بات انتہائی افسوس کی بات ہے اللہ تبارک وطالہ ان کو ہدایت عطا فرمائے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس زمن میں یقینی طور پر پولیس کے عالی حکام سے ملاقات کر کے ان کی شکایت بھی وہاں پر درج کی جائے علماء اہل سنت کو یہ پیغام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ علماء اہل سنت کی یہ بات سنی جائے گی اور خانقہ شریف اور مظہرات اولیاء اکرام کی حفاظت و پاسبانی کے لیے ہر ممکن طور پر انتظام کیا جائے کوئی دقیقہ فروغداش نہ کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خبر سن کر دلی رنج ہوا کہ مشہور معروف خانقہ علیہ تاجیہ جو حضرت بابا سید تاجد دین اولیاء ناکپوری رحمت اللہ کے نسبت سے ہمیشہ سے مشہور معروف رہی ہے یہاں پر گزشتہ دنوں پروسیکیوٹر جنرل فیاض شاہ کی والدہ کی تتفین کے لیے بہنمتی کی گئی اور زبط تستیوہ تتفین کی گئی اس پر جتنا بھی اتجاج کیا جائے وہ کم ہے اور میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ اس رسلے میں قاملی طور پر جو بھی لاعمل اختیار کیا جائے قادری مزید و خان کا قادری علمیہ کی جانب سے اگر کوئی تعاون درکار ہو تو اس کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں اور باقادہ طور پر اس کا اتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے یہ تو بڑا بحرمتی کا واقعہ ہے اور ایسے بھی زبرزستی کسی جگہ کوئی تدفین کرنا غیر شرعی ہے جبکہ وہ احاطہ خان کا آلیہ تاجیہ کے زیر احتمام اور زیر انتظام ہے تو وہاں پر تک کسی کو زبرزستی تدفین کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے بوجود ایک اس سرکاری ادھے دار نے اس قسم کے حرکت کی اور پولیس کے ساتھ وہاں پر دعویٰ بھولا گیا تو اس سلسلے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ یا تو مقدمہ درج کرنا چاہیے اس شخص کے خلاف جس نے خواست کی اور جس نے یہ یہاں پر ایک قسم کی گنڈا گردی کی اس کے خلاف باقاعدہ عدرتی قانونی کاروائی کرنے کا حق ہونا چاہیے خام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دہا دکھر افسوس کی بات ہے خام قائے مقدس جب ہوتی اہل اللہ کے آرام قائے ہوتی حضرت تاج الدین ناک بابا رحمت اللہ اللہ ان کی درگاہ کے ساتھ جو بھی ورحمت کا معاملہ ہوا ہے اور خاص فر پہ پاکستان ملک اور کراچی شہر میں جہاں پہ اولیاء اکرام کے چاہنے والے لاکھوں کرو لوگ بستے ہیں اور اولیاء اکرام کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی بلکل بھی نامناسب ہیں خاص فر پہ کلنے وارے بھی مسلمان ہوں تو ان کے لئے اور بھی زیادہ باعث تشریف چیز ہے کہ اہل لی جاتی تو ایسے تمام کے تمام حضرات اور اناثر سے ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ ان تمام حضرات کو ایسے اناثر کو خود بھی ہوش کے ناکھون لینے چاہیئے اور سب ظاہر مسلمان ہیں اپنے مدرگوں کا احترام کرتے ہیں تو حیئین ممیتا کہ جنیا میں جب تشریف تھی کہ جو تو سمیت بوٹ سمیت وہاں داخل ہونا اور زور زبستی جھنرائی جھپٹی کرنا یہ قابل عذیت بات ہے قابل مضمت ہے شہر کراچی کی ایک مشہور معروف شخصیت جن کی پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات ہیں جن کا مزار میوہ شاہ قبرستان میں ہے میری مراد حضور پیر طریقت حضرت قبلہ بابا زہین شاہ تاجی رحمت اللہ تعالی ہیں کہ آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی اور پھر آپ کا وسال ہوا میوہ شاہ قبرستان میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے اس مزار پر کچھ شر پسند اناثر نے ہمارے علم میں یہ آیا کہ ایک کسی خاتون کی خبر بنانے کی کوشش کی اور بھونڈے انداز میں وہاں پر وہ عملہ آور ہوئے اور وہاں عزرت کے جو مریدین متعلقین تھے ان کے خلافہ تھے ان کو زد و قوب کیا میں اس کی برپور مزمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان حکومت سند حبت کی جگہ ہیں یہاں پر اس طرح سے دھونس دھمکی اور اس انداز سے اگر کوئی آدمی اپنے حکومت اختیارات کا استعمال کرتا ہے اپنے عودے کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو یہ سر سر زیادتی ہے میں اس کی برپور مزمت کرتا ہوں ہم علماء اکرام اور مشایخ عظام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس افسوس ناک واقع کی مزمت کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے دیگر شبہ زندگی کے تعلق لکھنے والے افراد کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس قابل مزمت واقع کے خلاف ہمارے شانہ بشانہ آواز بلند کی اس دستاویزی فلم کے ذریعے ہم ارباب اقتدار اور معزز عدالتوں کی توجہ اس انتہائی شرمناک واقع کی طرف مبزول کرانا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ واقع کا سخت نوٹس لے کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اور اس ملوث افراد کو